نعرہ پٹو نعرہ بن عزیر نعرہ بلاور اور ایڈ اینڈ نعرہ پاکستان سکریب کے روح روح ہمارے دوست ہم ان کو یہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کو مبارک بات دیتے ہیں اس پروگرام کو جامعہ پہنچانے پارا میں آسف اقبال پی ایز ایڈیڈ کا جنرل سیکٹی ہوں اور آج بلاول بٹو صاحب کی سالگرہ کا ماشاء اللہ کیٹ کا کٹا گیا اس پر ہمیں بہت کشی گئی اور سب سے پہلے دو نعرہ بٹو اور نعرہ بین عزیر نعرہ بلاول نعرہ زدہ رہی اور اس کے بعد میرے تمام جتنے بھی میرے سینئر ہیں سب سے پہلے ہمارے حردیل عزیز جناب سیست سویل عبدی صاحب شیر عزیز تنولی صاحب اور ہمارے سی ٹی ایلے کے جنرل سیکیٹری جناب آسف اقبال صاحب اور سینئر ورکر سلطان ساغت سمو عساق برفالے عظیم بھائی حمید میمان جاوید اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں آسف بلوش نعیم شیخ جی جو آپ یہاں حاضر ہوئیں میں آپ رفیق شاہ میں آپ تمام ہی لوگوں کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے مجھے عزت دی اور آپ کیوں نہ آتے کیونکہ یہاں آج جو پرگرام کیا گیا ہے یہاں ہمارے حدیل عزیز چیئرمن نوجوان چیئرمن جناب محترم بلاول بٹو زرداری صاحب کا سالگیرہ کا کیے کٹا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ اہد کرتے ہیں جب تک ہماری زندگی ہے اسی طریقے سے اسی جوش کے ساتھ اسی ولولے کے ساتھ ہم پیپس پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ ہمارے قائد جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کو لبی عمر دے تاکہ وہ ہمیں لیڈ کر سکیں اور اس ملک پاکستان کو جو اس وقت بہت شدید معاشی معاشرتی دیشت گردی کے حوالے سے بہت پساوا ہے تو انشاءاللہ ان کی ولولہ انگیس قیادت میں پاکستان کو ترقی کی منازل پر پہنچائیں گے انشاءاللہ آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکلیا آج ہم اس نوجوان قیادت جو چیئرمن ہے پاکستان پیپس پارٹی کے اور یقینی بات ہے کہ جب چیئرمن بلاول کا نام آئی آج ان کی تھرڈی سکس برت ڈے ہم یہاں پہ منا رہے تھے حارون رشید جو ہمارے پیپس پارٹی کا ایک سینئر کارکون اور اس یو سی کے ایز ای چیئرمن اور آصف ولوہ ایز ای وائس چیئرمن یہاں ہمارے کانڈریٹ تھے میرے ساتھ یہاں پہ سینئر موس پاکستان پیپس پارٹی کے شیر افضل ترنولی شاہب جب یہ سیٹیریا ایک ہوتا تھا بعد میں دو ہوئے اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں یہ نیکوراچی کی سیٹی دیا یہ اس دمانے میں صدر ہوتے تھے اور عساق برافالہ یہ بھی سینئر موسٹ ہیں یہاں پہ ابھی سارے کے سارے یہتنے دوست ہیں عظیم ہیں اور یہ جعوید مغل یہاں کھڑے ہیں یہ کنسن یو سی کے ہیں کاضی شفاعت ہیں اور شاہ محمد ویلفر ٹرسٹ کے ہمارے چیئرمن رفیق شاہ یہاں موجود ہیں فیصل شاہ یہ جتنے بھی ہمارے دوست فیصل میمن حمید میمن اور دیگر بہت سارے ہمارے دوست یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ تمام کے تمام دوست جو ہے آج اپنے چیئرمن بلال بھٹو زرداری صاحب کی سالگرہ میں شریک ہوئے تھے اور سب نے میرے ساتھ کیک کٹا اور شہید ظلفہ علی بھٹو جو اس ملک کے پہلے جمہوری وزیراعظم اور انہوں نے اس ملک کو کیا دیا مختصر میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ایک مستند آئین دیا انہوں نے جس پہ آج یہ ملک چل رہا ہے اس سے پہلے ہمارے پار ٹیمپریریلی کانسٹیشن ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک یہاں پہ گروہ تھا جو نام اسلام کا لیتا تھا لیکن ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا تھا شہید ظلفہ علی بھٹو نے تمام جتنی ہمارے علماء کرام تھے تمام فقہات سے جو ریلیٹڈ تھے ان تمام علماء کرام کو زوماء کرام کو لیا تمام پولٹیکل پارٹیز کو اس وقت کی لیا جس میں کہ مذہبی سیاسی پارٹیاں ان تمام کو بھی شامل گیا اور ایک متفقہ آئین انہوں نے نائنٹین سیونٹی طریقہ آئین اور اس کے بعد قادیانیوں کو مرتد قرار دیا یہ اور پھر اس کے بعد لیور اصلاحات اسٹڈینٹ کے لیے اور دیگر تمام جو کچھ انہوں نے دیا آج اگر ہم فرس مہی مناتے ہیں شکاگو کے ان محنت کا شہیدوں کے نام پہ تو اس کو لیورڈ عام تاتیل بھٹو صاحب نے ہی قرار دی تھی ہم جتنے پاکستانی ہیں ہمیں اپنی شنافت کے لیے نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ شہید ظلفہ علی بھٹو نے دیا ہم جتنے اس ملک کے جتنے ادارے ہیں چاہے ہماری ڈیفینس سورسز ہوں ان کو ڈیپٹیکشن پہ جانے کے لیے باقاعدہ غیر ممالک میں کہ ان کے بھی مالی حالات بہتر ہوں اور ذرہ مبادلہ ہمارے ملک میں بھی آئے وہ بھی اس دور میں اور اتنی صلاحات ہیں کہ میرے گاہ میں صبح ہو جائیں گی مجھ سے لے کے شیر افضل ترنولی سے لے کے یہاں ایک عام برکر بھی اگر کھڑا ہے تو وہ اگر بولنا چاہے گا تو بھٹو صاحب کے وہ کارنام ہے خیر ان کو ایک ناکردہ گناہ کے جرم میں تختیدار پہ چڑھا دی گیا چار اپریل پہلے تو پانچ جولائی انیس سو ستر کو شبے خون مارا گیا مسند اقتدار سے ہٹا کے اس ملک کا سب سے بترین ڈکٹیٹر جنرل دیا وہ قابض ہوا نوے دن کے الیکشن اس نے بولا کراؤں گا لیکن گیارہ سال ورہ اور نائنٹین سیونٹی نائن میں چار اپریل کو تختیدار پہ چڑھا دیا شہیز دلسل علی بھٹو کو اور اس کے بعد جو کچھ بھٹو اس کے ساتھ مظالم ہوئے آج تک کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسا میں اس سمجھتا ہوں کہ کرویل ایک سسٹم نہیں رکھا گیا ایک ظالمانہ نظام جو اس دور میں تھا کہ جیو بھٹو کہنا ایک مطلب یعنی کے جرم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی آج یہاں پہ کئی بھٹو ہی سیسے میرے ساتھ کڑے ہیں سینئر موس اے اس آدھ تھوڑا تا قریب آیا یہ ہو گیا یہ ہو گا اور بہت سارے یہاں پہ دوست ایسے ہیں جو شہیز دلسل علی بھٹو کے دور میں ہیں تمام کی تمام صحبتیں برداشت کرتے رہے لیکن جیو بھٹو کہتے رہے اور آج اسی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ آنر ہے ہمارے لئے کہ آج پاکستان پیس پارٹی قائم دائم ہے اور پھر اس وقت ہم سب کا ذکر کرتے ہیں مگر میں مادر جمہوریت بیگم نصد بھٹو صاحبہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف شہید دلسل علی بھٹو شہید بنظر بھٹو شہید میر مرزدہ بھٹو شہید شانواز بھٹو کی والدہ تھی لیکن سیاست سے تعلق نہیں تھا لیکن وہ آئیں میدان پاکستانے عمل میں اور بڑی جانفشانی اور دلیری سے جیے بھٹو کا نعرہ لہا کے پاکستان پیس پارٹی کے لوگوں کو حوصلہ دیا اور ان کو یہ اگزہ رکھا پھر محترمہ بنظر بھٹو نائنٹین ایٹی سکس میں اس ملک میں وطن اس وطن میں واپس آتی ہیں دس اپریل انیس سو چھاسی کو لاہور اور پھر تین مئی انیزہ چھاسی ہو کاراچی اور جتنا بڑا استقبال ان کا ہوا اس سے پہلے بھٹو صاحب کے لاغ کسی بھی لیڈر کا اس پاکستان میں نہیں ہوا تھا اور آج تک اتنا بڑا استقبال دوبارہ کسی کا نہیں ہو سکا بیرکیف ان کو بھی شہید کر دیا گیا جب وہ ایمرجنسی توڑ کے دو ہزار اٹھارہ مارچ آہ دو ہزار نہیں ستائیس مارچ آہ کو اٹھارہ مارچ دو ہزار ساتھ کو جو وطن واپس آئیں تو اس کے بعد ان کو ستائیس اپریل آہ ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو شہید کر دیا گیا اٹھارہ مارچ نہیں سوری اٹھارہ اکتوبر میں غلط کہہ رہا تھا تھوڑا سا اٹھارہ اکتوبر اور ٹھیک دو مہاں نو دن کے بعد ستائیس دسمبر اسی لیاقت باغ میں جہاں اس ملک کے پہلے وزیراعظم خان لیاقت علی خان کو شہید کیا تھا وہیں مہترمہ بن عزر بٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد پاکستان ایک مرتبہ پھر بڑی مشکل میں آ گیا اور جب ان کو شہید کیا گیا تو یہاں نعرہ ایک ہی لگ رہا تھا تمام جلاؤ گراہ تھے کہ نہ کھپے نہ کھپے پاکستان نہ کھپے لیکن مہترمہ بن عزر بٹو شہید کے سرکتاج اور بلال بٹو زرداری صاحب کے والد آسی بلی زرداری نے جو مرد اہن مرد اہر کہلاتے ہیں انہوں نے ایک نعرہ لیا ہے کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے اور پھر آپ دیکھیں گے یہ جو دو لخت ہوا پاکستان تھا یہ کئی ٹکڑوں میں بٹنے والا تھا لیکن ان کے اس نعرے کی وجہ سے کیونکہ ہم جمہوریت پسند ہیں جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں ایک پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں اور وہی ویجن لیکھے آج بلال بٹو زرداری صاحب ہمارے درمیانے ایزے چیئرمن پاکستان پیس پارٹی ہم سب دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام مشکلات سے ان کو بچائے رکھے اور طویل عمر عطا فرمائے الہی آمین اور آج میں اپنے تمام ورکرز نیوکراچی جو ہیں خاص کر میرے سینئر جو ہیں اور جونئرز کو بھی جو یہاں پہ پاکستان پیس پارٹی کا پرچم بلند کی ہیں ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے